ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا زبردست سا ٹائٹل ہے کہ بھارت میں دو ہزار چوبیس میں ریلوے کو لے کے کیا کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر خاص طور پر دو ہزار تئیس کی بات کی جائے تو یہ بھارت میں ریلوے کے لیے ایک بڑا ہی خوشحالی کا سال تھا کچھ ایک چیزیں نہیں دیکھنے کو ملیں کچھ ایک ڈریم پروجیکٹ پھولے ہوئے بھارتی ریل کے کچھ ایک رہا بھی گئی میں آپ کو ویڈیو کے آغاز میں ہی اپنے پاس حاصل شدہ معلومات سے اور جو میں نے آج سے پہلے ویڈیو دیکھئے اس کی بنیاد پر کچھ ایک پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ممکن ہے اس ویڈیو میں اس کا تذکرہ بھی کیا جائے ریٹی ایس ریپیڈ ریجن ٹرازنٹ سسٹم جو میریٹ سے دیلی کے بیچ تراسی کلومیٹر کا ہے وہ اس کا ٹرائل شروع کیا گیا تھا مارچ دوہزار تیس میں اور اس کو اکتوبر دوہزار تیس میں بیل آخر سترہ کلومیٹر سیکشن پیوٹی سیکشن کے لیے کھول دیا گیا اور وہ سارا مکمل ہونا ہے شاید پچیس یا چھبیس کے آس پاس اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں دوہزار تیس میں بندے بھارت کی کوئی کمی بھی دیکھنے کو نہیں ملی اور تقریباً ہر مہینے ہی کوئی نہ کوئی بندے بھارت کا آغاز ہوتا رہا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کام ہوئے ایک نئی ٹرین کی انٹری ہوئی جی ہاں بلکل ماضی کری بلکہ چند دن پہلے کی بات ہے حال ہی کی بھی نہیں کہہ سکتے چند دن پہلے کی بات ہے جب بھارت کی پہلی امرت بھارت ایکسپریکس یا وندے صدارن ایکسپریکس بھی دیکھنے کو مل گئی ایودیا سے دربنگا کی طرف چلے گی تو یہ دلی سے دربنگا کے بیج خیر اس کا افتتہ کیا گیا تھا تیز دسمبر کو اور اسی دن چھ مزید وندے بھارت کا بھی افتتہ کیا گیا تھا اور ایک پروجیکٹ تھا چناب ریل بریج پروجیکٹ جو دوہزار تیس میں مکمل ہونا تھا لیکن افسوس کے ساتھ دسمبر دوہزار تیس تک بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور اس کا افتتہ نہیں ہو سکا لیکن اب میں ساری بات آپ کے سامنے کر دوں گا تو پھر میرا خیال ہے کہ ویڈیو میں کچھ سننے کے لیے باقی نہیں رہے گا اور بھی بہت سارے پروجیکٹ تھے لیکن اب میں یہاں پر اپنی بات کو سیمت کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم اور کنٹینٹ پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ پیارے اس سے سبسکرائبر پہلے سے ہیں تو ابھی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں نمازکار دوستو میرا نامی آشی شراثور انڈین ریل ڈائنیمکس چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر آج آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں کنٹینٹ پسند آئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آج ہے اکتیس دسمبر دوزار تیس یہ سال آج ختم ہونے جارہا ہے اور کل نیا سال شروع ہوگا آپ لوگوں کو ایڈوانس میں نو ورش کی بہت بہت سبکامنا ہے ہیپی نوئیئر تو دوستو آنے والا سال آپ لوگوں کی جیون میں خوشیہ بھر دے آپ لوگوں کی جیون میں ترقی ہو اور ہمارا دیش بھی اسی طریقے سے ترقی کرتا رہے آپ لوگوں کا بہت زیادہ آبھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں دوستو دوزار تیس میں آپ لوگوں نے چینل کا بہت ساتھ دیا اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کوویٹ سے لے کر ابھی تک بہت زیادہ اتار سڑا رہے میرے زندگی میں میں نے چینل پر بھی کام کرنا پھر بند کر دیا تھا آپ لوگوں کے پیار اور میسیجز نے ہی میرے کو دوبارہ سے واپس لے کر کے آیا اس چینل پر اور اب یہ چینل بہت اچھے سے چلے گا اور میں آپ کو آشوشن دیتا ہوں کہ کانٹینٹ کی قوالیٹی اور زیادہ اچھی کرنے کی کوشش کروں گا آگے آنے والے نئے سال میں اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تو یوٹیوب ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈاٹا بھیجتا ہے پورے سال میں کیا کیا آپ نے 18,700 لوگ نئے جڑے ہیں ہمارے چینل بر اس سال 5.7 million views آپ لوگوں کے دوارہ آئے ہیں یہ بہت بڑی نمبر ہے میرے لیے تو اور 275 uploads میں نے کیے ہیں 1,75,000 likes آپ لوگوں نے دیئے بہت زیادہ آبار پکڑ کرتا ہوں آپ کا اس چیز کے لیے اور 7,532 بار آپ نے کمنٹ کرے ہیں یہ میرے لیے بہت valuable کمنٹ ہوتے ہیں میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے اور 12,800 بار آپ لوگوں نے میری ویڈیو اس کو شیئر کرا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور ایسا ہی آپ لوگ پیار بنائی رکھئے گا بہت بہت شکریہ اور یہی کارن ہے کہ اس بار پہلی بار میرے ایک سپنا پورا ہوا سلور پلے بٹن ہمارے چینل کو ملا اور اس سے بڑی چیز کوئی ہوئے ہی نہیں سکتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچ پایا تو بہت بہت شکریہ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو کی ہونے جا رہا ہے کہ اس سال ہم نے کیا کیا اچیف کیا بھارتی ریلوے میں کیا کیا ہم نے نئے چیزیں دیکھی اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا 2024 میں کیا 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 نیا ہونے والا اور کیا ایکسپیکٹیکشن ہم لوگوں کی رہ سکتے ہیں ریلوے سے دیکھیں 2023 کے سال میں ہم نے دیکھا کہ eastern dedicated fred corridor کو پورا کر دیا گیا track پورا entire 1337 کلومیٹروں بچھا دیا گیا سون نگر سے لگے لئے دھیانہ میں اب WDFC کی بات کریں WDFC میں بہت اچھی پروگرس دیکھنے کو اس سال ملی ہے ہم لوگوں نے وڈودرا کے آگے مکرپورا سچین اور پال گھر تک بھی کافی حد تک کام پورا کر لیا ہے اور پالنپور سے ریواری کی بیچ میں بہت اچھی طریقے سے train کا operation چلی رہا ہے جیسے کہ میں پاس سال سے بولتا رہا ہوں یہ dedicated fred corridors اس بھارت کی economy کی backbone ہونے والے ہیں آگے جا کے اور یہ اب ہوتا بھی دیکھ رہا ہے وز 2023 میں ہم لوگوں نے ہمارے بھارت کا پہلا original rapid transit system جو کی 82 km کا ڈلی سے لے کے میرٹ کے بیچ میں کام چل رہا ہے نمو بھارت جہاں پر اب چلنا شروع ہو چکی ہے اس میں ہم نے پہلی بار train کا operation ہوتے دیکھا بہت یہ خوشی کے پلتے وہ ہمارے لیے 17 km کا پریٹی section کھل گیا ہے اس کے ساتھ میں ہی جب 2030 شروع ہوا تھا تو 8 وندے بھارت جنوری میں لانچ ہوئی تھی اور اس کے بات سے اب ہم 41 41 وندے بھارت تک پہنچ چکے ہیں اور 6 وندے بھارت تو ابھی کل ہی لانچ ہوئی ہیں تو لگ بگ 34 وندے بھارت ایکسپریس 2030 میں لانچ ہوئی اور آج 41 وندے بھارت دیش میں چل رہی ہیں اور 82 train services ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا 2030 میں ایک پریورتن دیکھنے کو ملا حالانکہ 75 وندے بھارت کے ٹارگیٹ کو ہم نے miss کرا لیکن اتنا بھی اگر ہوا ہے تو بہت بڑی بات ہے ابھی 41 کا نمبر آیا ہے دیکھتے ہیں 2024 میں کیا ہوتا ہے USBRL ادھمپور شرینگر بارہ ملہ ریل لائن پروجیکٹ کشمیر واسیوں کا اور ہم سبھی دیش واسیوں کا بہت بڑا سپنا ہے کہ یہ پروجیکٹ جلد ہی پورا ہو اور اٹل ویاری باسپیس جینیس کی نیو رکھی تھی آج یہ پروجیکٹ 95% کمپلیٹ ہو چکا ہے 2023 میں فائنل ٹنل نمبر 1 ماں ویشنو دیوی کا جو ترکوٹ پروت ہے وہاں پر ٹنل کا بریک تھر ہو چکا ہے بہت ہی اتیاسک پل رہے تو یہ بھی ایک بہت خوشی کا پل رہا 2023 کے end میں اسی پروجیکٹ کے اندر اسی سال چینہ بریج کے اوپر ہم نے ٹریک بھیستی ہوئے دیکھے سٹوک کی بات کریں اور کل ہی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر کے بتایا ہے کیسے آر وی اینل اور ٹی ایم ایچ کی جو وندے سلیپر ہونے والی ہے اس کا کس طریقے سے انہوں نے ڈیزائن جو انٹیریر ہوگا وہ دکھایا کیسے اکسٹیریر ہوگا وہ بھی دکھایا ویڈیو نہیں دیکھی ابھی بھی تو دیکھ لیجے گا اور ایرو ڈانیمک ڈوی پی 5 کے ثرڈ جنریشن جو لوکومیٹر دیکھنے کو ملے ہیں جو کی امرید بھارت ٹرین میں لگیں گے پشپل موڈ میں ان کو ہم نے کل چلتی ہوئے دیکھا کل بھارت کی پہلی امرید بھارت ٹرین بھی چلی تو امرید بھارت ایکسپریس ٹرین کا بننا بھی ریلوے کی 2023 میں ایک بڑی اپلبدی تھی آم ناغرک کے لیے جو کی سفر کرتے ہیں ناغ نیسی ٹرینس میں اور ساتھ میں ریلوے سٹیشن کی بات کریں تو امرید بھارت سٹیشن سکیم اور زیادہ بڑی سطر پر لانچ کی گئی اور اور بھی زیادہ ریلوے سٹیشن کا موڈرنیزیشن کے لیے کنسیڈر کیا گیا اور حلی دیش کو ایدھ دھام جنگشن ریلوے سٹیشن ملا ہے جو کی بہت ہی خوبصورت ریلوے سٹیشن ہے فیس بن کا کام پورا ہوا ہے اور ایسا ہی بڑھتا رہا ہے ریلوے کا یہ سارا کام اور چھوٹے بڑے ریلوے سٹیشن موڈرنیز ہوتے رہے ہیں اب دیکھتے دوزاد چوبیس میں کیا کیا ایکسپیکٹ ایکشن ہو سکتی ہے ہماری ریلوے سے اور ریلوے کیا کچھ کر سکتا ہے دوزاد چوبیس میں یہ میں آپ کو اپنے اینڈ سے بتاتا ہوں سب سے پہلے بات کرتا ہوں ٹریک انفرسٹرکچر کی ہم لوگ ہائی سپیڈ ٹرینز کی بات کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں ہم لوگ ایک سو تیس کی سپیڈ کو ون سکسٹی کے ایم پیس تک نورملی لے کے آنا چاہتے ہیں تو ایسے میں ٹریک کو تو بدلنا ہی پڑے گا یا پھر ٹریک کی ساتھ میں فینسنگ کرنا پڑے گی اور کچھ نئے نئے اور ٹیکنلوجی کو یوز کرنا پڑے گا تاکہ اور سیفٹی کے ساتھ آپریشن ہو سکے تیری سپیڈ میں بھی تو ایسے میں کچھ بگ ڈیسیزن آ سکتا ہے 2024 میں جب نئی سرکار آئے گی جو کی لگ رہا ہے کہ ایک میجوریٹی والی سرکار آئے گی کیونکہ میجوریٹی والی سرکار آنا بہت ضروری ہے اس طریقے کے اہم ڈیسیزن لینے کے لیے ایک بہت ہی بڑا انویسمنٹ چاہیے ہوگا لگ بگ چال لاکھ کروڑ کا باس سامنے آئی تھی کہ کیابینیٹ کے پاس یہ پرستاف جا چکا ہے بڑے سطر پر ٹریکس کا اپگریڈیشن ہونا ہے لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہی کچھ ایسا ہوگا کیونکہ ابھی انترم بجٹ میں ہم لوگوں کی آشا یہ جو ریلوے کی ایک میرے کو لگتا ہے بات رہنے والی یہی رہنے والی ٹریک انفرسکچر پر کتنا انویسمنٹ ہونے والا ہے کیا نئے ٹریکس کے اوپر بات ہوگی اگلی بات نیو ریلوے ویکنسی آنا دیکھیں ویکنسی کی شورٹیز تو بھارتی ریلوے میں چلی رہی ہے اس کے لیے بہت میسی جاتے ہیں میرے پاس بھی اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ویکنسی کی باتیں تو ابھی چل رہی ہیں election بھی آنے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ 2024 میں ریلوے کی ویکنسی آنے والی ہیں ویبین ویبین دیپارٹمنٹس میں تیسری چیز USBRL پروجیکٹ کا کمپلیشن ہم لوگوں کو 2024 کی شروعات میں ہی دیکھنے کو ملے گا دوستو اور پہلی ٹرین ہم لوگوں کو جلد ہی کٹرا سے بنیحال کاجی گند ہوتے ہوئے 12 ملہ تک کے بیچ میں جاتی بھی دکھ سکتی ہے اور پوری کی پوری کشمیر گھاٹی کا جو ریل نیٹرک ہے وہ ہمارے بھارتی ریلوے کی مین نیٹورک سے جڑتا دکھے گا یہ سال کی پہلی جو بڑی نیوز ہونے والی ہے یہی ہونے والی ہے USBRL پروجیکٹ ساؤت میں اگر بات کریں تو دوستو آئیکونک پانبن بریش کا جو کام چل رہا ہے وہ بھی 2024 میں کمپلیٹ ہونے کی اگلی بات جریبام ایمفال ریلوے لین پروجیکٹ نورت اس کا ایک بہت ہی ایمپورٹن پروجیکٹ جس کا کمپلیٹشن 2024 میں ہونے کی اگلی بارے میں بھی میں آپ کو جانکاری دیتا رہوں گا EDFC کا فل اپریشنل ہونا بھی 2024 میں تیہ لگ رہا ہے کیونکہ ٹریک بچ چکا ہے سون نگر سے لے کے لئے ادھیانہ کے بیچ میں جلدی نیوز آنے والی ہوگی دوستو کہ ایک سیدھی ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی اس پورے انٹائر EDFC میں ساتھ میں سون نگر سے ڈانکونی کے بیچ میں جو ملٹی ٹریکنگ کا کام ہو رہا ہے یہ ملٹی ٹریکنگ کا کام بھی 2024 میں پورا ہونے کی پوری امید ہے اور WDFC میں ویترنہ سے جن پیٹی پورٹ کے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ سے ساؤتھ کی بیچ میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹریک سے ریلوے کے جو کھی ڈلی مطورا جھاسی بینا بھوپال لائن ہے یہاں پر تھرڈ ریلوے لائن کا کام 2024 میں پورا ہونے کی پوری امید لگائی جاری ہے اور یہ میں آپ کو چینل پر بتاتا ہی رہوں گا ساتھ میں ہی پچھلے سال 2023 میں کئی سارے ایسے کوریڈورز رہے روٹس رہے جہاں پر ٹرین کی سپیٹ کو 120 سے 130 کر دیا گیا 120 والے میں بھی ٹرین 110 پہ چل رہی تھی اب وہاں پر بھی ٹرینیں 130 آرام سے اچیب کر پا رہی ہیں اور ایسے کئی سارے اور بھی ہونے والے سیکشن بھارتی ریلوے میں 2024 میں جہاں پر 130 کی میکسیم پر سپیٹ کے لیے CRS ٹرین ہوتے دکھیں گے تو یہ بھی آپ میری چینل پر پتہ لگتا رہے گا امرید بھارت station schemes کے تحت modernization کا جو کام ہے وہ آگے بڑھے گا اور نئے ریولی station اور بھی دیکھنے کو ملیں 2024 میں بات کرتے ہیں ریجنل rapid transit system rits کی تو میری تک بہت جلد آپ لوگوں کو 2024 میں ٹریک جاتا دکھے گا جس میں میری سب سے last station تک آپ لوگوں کو جب گردر لگتا دکھے گا تو 2024 end ہو رہا ہوگا کیونکہ 2025 میں یہ پورا operational ہو نا ہے تو اس پر بھی نظر بنی رہے گی جلد rits کی نئی اندر بہت important changes آ سکتے 2024 میں track laying start ہو سکتی ہے 2024 میں تو اس پر بھی نظر بنا کے رکھیں گے ساتھ میں ہی DFC کے سب سے امپورٹنٹ North South East West New 3 DFC corridors جو ہیں ان کے لیے بھی کچھ نئے ڈیسیجنز 2024 میں ہونے کی میں امید لگا رہا ہوں اس پر بھی نظر بنا کے رکھیں گے چلی rolling stock کی بات کرتے ہیں دیکھیں New Aerodynamic Passenger Pushpull Locos کا production جو 600 locomotive کی بات کی گئی تھی جس میں 500 freight کے اور 100 passenger گاڑیوں کے ہونے والے ہیں اس کے لیے BLW order نکالے تھے اس پر نظر بنی رہیں گی کون سا locomotive بننے والا ہے اور دیکھتے ہیں 2024 میں کہا نئے locomotive آتے ہیں اگلی بات freight کے چھتر میں سمنز کا 9000 HP WG 00 نام کا اگر یہ آتا ہے تو اس پر بھی نظر بنا کے رکھیں گی ICF BML ساتھ مل کر بنا رہی وند سلیپر کا first physical look ہم کو دیکھ مل جائے گا تو اس پر بہت نظر بنا ہم رکھیں گے اور ساتھ میں RRV NL کی جو نئی design آئی ہے وند بھارت سلیپر کی وہ بھی دیکھ لیجے گا کل میں نے جو ویڈیو بنائی ہے بنا رکھیں گے امری بھارت ٹرینز کے نئے ریکس آنے کی بہت جیدہ امید لگ آئے جار 24 میں دیکھتے ہیں ایکسپریمنٹ سفل ہوتا ریلوے کا ان دو امری بھارت ایکسپریس کو جو ابھی چلایا گیا ہے اس کے ریلوے میں کام ہونے والے ہیں یہ ہی کار ہے بہت جیدہ ایکسپریس بڑھ چکا ہے ہم سب ریل فین اور دیش واسیوں کا ریلوے کے ویڈیو دیکھے مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ویڈیو میں کیا کونٹنٹ ہونے والے ریٹی ایس کی بات کی گئی لیکن میں ایک مرکزی پروجیکٹ کو بھول گیا جسے ہم نے دو ہزار تیس میں سب سے زیادہ دیکھ ہے دی ایف سی ویڈیو کے آغاز میں آپ سے بات کرنی یاد نہیں رہی اگر کرتا تو شاید انٹرو اچھا خاصا لمبا ہو جاتا اور آپ اچھے خاصے بول ہو جاتے لیکن یہ مجھے فرس ٹائم سننے کا ملا گئے ایڈی ایف سی ٹریک مکمل طور پر بچ چک ہے اور ویڈی ایف سی بڑا حصہ بنایا جا چک کچھ ہے کچھ کسی پر بچ ممبئی سائٹ پڑتی ہے ویڈی ایف سی کیونکہ یہ جی این پی ٹی تک ہے تو وہاں پر بیس کا کچھ حصہ باقی ہے باقی جو ہم نے ویڈی ایف سی پرائیم لوکیشن کے اوپر خوبصورت خوبصورت نظارے دیکھے راجستان کے علاقے میں کریشن گڑ کے آس پاس وہاں پر یہ اپریشنل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے پرجیکٹ کی بات کی جو دو ہزار تئیس میں حاصل کیے گئے تھے آرہ ٹی ایس کا ذکر کیا ویڈیو آرہ نے امرت بھارت کا ذکر کیا اور ویڈیو آرہ کہہ رہے بھارت بھارت ایکس پر ایکس بھارت ایکس پر ایک دن ہری جنڈی دکھا کے کہا تھا چھا جاؤ ریلوے میں اور لوگوں کو سہولی یاد فراہم کر دو تو اس سے بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے بھارت ریلوے نے اور اسی کامیابی وں ادھمپور بارہ مولا ریل لائن اس کو کنیکٹ کر دے گا اور اس کے بعد سے جو کشمیر کا حصہ ہے وہ ریسٹ آف ہنڈیا سے مکمل طور پر بائی ریل کنیکٹ ہو جائے گا دو ہزار تین میں اس پروجیکٹ کا خواب دیکھا تھا انڈیا کے مرہوم وزیر آزم اٹل بحاری واج پائی نے مرہوم اس لئے کہ وہ اب اس دنیا میں مجود نہیں ہے اب آپ سورگ باس ہی کہتے ہیں اس کو ہندی زبان میں بہرحال انہوں نے آج سے بیس اکیس برس پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ کشمیر کو بائی ریل ویڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے اس وقت سے اس کے اوپر کام اپتدائی طور پر جاری ہوا خیالی طور پر اس کے بعد پھر حملی طور پر کام ہونا شروع ہوا اب اس کا قریبہ 8090% ہی سمکمبر ہو چکا ہے ویڈیو بھی آپ کو دکھا رہے تھے ویڈیو میں ٹریک بھی بھی چکا ہے اس پول کے اوپر اور بڑی امید تھی کہ یہ دسمبر 2023 میں اس کا چتا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہو سکا لیکن چلیں کوئی نہیں 2024 کے پہلے بڑے پرجیکٹر میں اور پہلے بڑی انیگریشن میں یقین ہی پر چناب ریج کا نام بھی ضرور شامل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پھر 2024 میں تو نئی ریٹی اس مکمل ہوگی کوئی نئی ریٹی اس شروع ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے بلٹ ٹرین بھی 26 27 کی دوری پہ ہے وند بھارت بدستور آتی رہنگی اور لوکوموٹیو کی بات کر رہے تھے تو لوکوموٹیو ایک نیا آئے گا نو ہزار ہسپاور کے آس پاس اور امرت بھارت ایکسپرک کی طرح میں بڑی زباد بات کی کہ اگر صرف دو امرت بھارت ایکسپرک چلائی گئی ہیں اور اگر یہ کامیاب ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی پروڈکشن میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے گا تو بہت ساری بیس ٹریش ہے بطور ریل فین دو ہزار تیس میں جو اپنے خواب دیکھے اور حاصل بھی کافیہ تک وہ دو ہزار چوبیس میں جو رہ جانے والے خواب ہیں وہ بھی حاصل ہو سکیں ہائی سپیڈ ریل اچ اچ چوبیس میں اور چل پڑی اور وندے صدار ایکس پر ایکس خصوصا کامیاب ہوتی ہے اور وہ بھی درجلوں کے ساتھ چل پڑی تو یہ بڑا اچھا ثابت ہوگا اور جو بتا رہے تھے کہ ٹریک اپگریشن کرنی ہے کیونکہ لوکوموٹیف تو ایسے بنائی جا چکے ہیں جو ایک سو چالیس پچاس یہ بہت بڑے پرجیکٹ چار لاکھ بھارتی کروڑ روپے چار لاکھ کروڑ روپے بھارتی کا تخمین افتار رہے تھے چونکہ بہت بڑی رقم ہے کیونکہ یہ جو اپنا یہ تو اسے بڑی رقم ہے یہ جو سڑکوں سے متعلق دو پرجیکٹ چال رہے ہیں بھارت مالا اور ساگر مالا یہ تو اسے بھی بڑے پرجیکٹ ہیں بولٹ ٹرین سے بھی بڑا پرجیکٹ ہے وہ بھی ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کا ہے تو یہ بہت بڑا خواب ہے دیکھتے ہیں یہ کس طرح پورا آتا ہے کیونکہ اب دو ہزار چوبیس کا سال ہے پاکستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی بھارت میں بھی پورے خطے میں اچھی خاصی جمہوری حل چل ہوگی تو دیکھتے ہیں جی پھر اگر ریندر موڈی کی جماعت بی جے پی دوبارہ برسر اقتدار آتی ہے اور مجورٹی کے ساتھ آتی ہے کیونکہ اب نعرہ مارا جا رہا نا اب کی بار موڈی سرکار چار سو پار اس طرح کا کوئی نعرہ مار چار سو سیٹے لیں گے ان کا خیال ہے باقی ہم سیاسی بات بلکل نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر بی جے پی کی حکومت بدستور قائم کی جاتی ہے دوہ تو میرا خیال ہے کہ ریکشن بھی اچھا خاصہ ہو گیا اور تقریر بھی اچھی خاصی آپ کو سنائی جا چکی لیکن میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ دوہ ہزار چوبیس دوہ تیس کی